سابق دور حکومت میں کسانوں کی امداد کے لیے چکوال کی ہر یونین کانسل کے لیے ایک ایک ٹریکٹر اور ذریعی آلات خریدے گئے اس سکیم کے تحت کسان صرف ڈیزل کے اخراجات ادا کر کے جدید آلات سے زمین کی تیاری اور فصل کی کٹائی کروا سکتے تھے لیکن یہ منصوبہ موجودہ حکومت آتے ہی ٹھپ ہو گیا ہماری زلے کی ملکیت تھی اور ان کا پرپس یہ تھا کہ انہوں نے ایکریکلچر سیکٹر میں استعمال ہونا ہے دو سال تک بے مقصد وہ کھڑے رہے اور اب دو سال بعد مجھے نہیں معلوم کہ وہ مختلف محکموں میں کس انداز میں تقسیم کر دی جدید ذریعی آلات محکمہ زراد کے دفتر میں پڑے زنگ آلود ہو رہے ہیں جبکہ ٹریکٹروں کو کچھ عرصہ استعمال میں لائے جانے کے بعد غائب کر دیا گیا محکمہ کے حکام نے اسے سرکار کی مرضی کہہ کر اپنی جان چھڑا لی تلگانگ سے موجودہ رکنے قومی اسمبلی سردار ممتاز ٹمن سکیم کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں اس کی کوئی سمجھ نہیں جائی کس وجہ سے رکھ گیا ہے یا کوئی ایسے حالات تھے یا کوئی ایسے مسائل تھے کسانوں کا کہنا ہے کہ بارش کی کمی کے باعث پسلے تو متاثر ہو رہی تھی تاہم حکومت کی طرف سے سبسیڈی کے خاتمے سے وہ دورے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں برانی علاقوں میں اٹریکٹر اور ذریعی آلات کی ارضہ نرخوں پر فرامی حکومت کا ایک خوش آئین اقدام تھا ان منصوبوں کے رکنے سے جہاں ذریعی آلات اور مشیوری تباہ ہو رہی ہے وہیں ذمیدار بھی شدید متاثر ہو رہا ہے کیمرمن کاشی واجبہ کے ساتھ وسیم ملک سما تلگن